مکی کا کھیت یا بلند ترین مقام پر حکومتی دفاتر اور مرکزی عبادت کا تعمیر کی جاتی ہیں ان شہری ریاستوں کی ایسی مرکزی عمارتوں میں سے اس وقت صرف ایتھنس شہر کے آثار باقی ہیں جو مرجعہ ہر خاص و عام ہیں انہیں پارتھینون کہا جاتا ہے ان ریاستوں میں آبادی کی اکثریت مرکزی شہر میں راہ کرتی کیونکہ یہی کاروبار تجارت ثقافت اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا تھا یونان کی ایک ہزار ریاستوں میں ایتھنس، سپارٹا، کورنیت، تھیبس، سیرکوس، ایجنیا، روڈوس اور ایلس زیادہ تر اہم ہیں نظام حکومت کے اعتبار سے یہ تمام ریاستیں دو بڑی ریاستوں کے زیرے اثر تھیں ایک ایتھنس اور دوسری سپارٹا ایتھنس وہ شہری ریاست تھی جسے موجودہ جمہوری نظام کا پیش رو کہا جاتا ہے اسی شہر نے سکرات، فلاتون، رستو اور بکرات جیسی بڑی بڑی نب غیر روزکار چکسیات پیدا کی قبل مسیح اسی چھر کی تہذیب ہی تھی جو آج تک دنیا بھر کے عدب، فلسفہ، سیاست اور علم و کلام پر چھائی ہوئی ہے مسلمانوں کے علمی عروج کے زمانے میں بھی لا تعداد مسلمان و فکرین ان عظیم جنانی فلسفیوں کے علم سے متاثر ہوئے تھے اور آج کا مغرب تو انہیں اپنے تمام علوم کا ماخص اور امام کردانتا ہے ایتھنس کے مقابلے میں سپارٹا کی شہری ریاست ایسی تھی جس پر فوجی جنرلوں کی حکومت تھی مگر یہ سیاست خود کو جمہوری کہلاتی تھی اس کے وجہ یہ تھی کہ حکومت نے اپنے مرکزی شہر کے تمام بادسیوں کو فوج کا زبردستی حصہ بنا لیا تھا سپارٹا میں پیدا ہونا یا مہامنطق لوگ کر شہریت حاصل کرنا ایک انتہائی مشکل ترین مرحلہ تھا سپارٹا کے شہریوں کو پوری زندگی میں آٹھ ایسے مرحل سے گزرنا پڑتا تھا جن سے ان میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی تھیں جو ایک فوجی حکومت کے شہریوں کے لیے ضروری تھیں نمبر ایک سپارٹا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے فوراں ماہرین کی ایک نسل کا ہم نے پیش کیا جاتا جو اس کا معاینہ کرتے ہیں اگر اس بچے میں کوئی جسمانی خرابی پائی جاتی تو اسے شہر کے پاس کائگیٹس پہاڑ پر لے جا کر اول تو اسے برندی سے نیچے پھینک دیا جاتا یا پھر اسے پہاڑ کے دامن میں ہی تنہا چھوڑ دیا جاتا جس سے اکثر جانور کھا لیتے یا پھر وہ اپنی موت آپ مر جاتا سپارٹا کے بچوں کو پانی کی بجائے شراب سے خسد دیا جاتا انہیں رونے پر ہرگز چپنی کرا جاتا تھا اور انہیں اندھیرے کا خوف کرنے کے لیے انہیں روزانہ اندھیروں میں کئی کھینٹے اکیلے چھوڑ دیا جاتا نمبر دو سات سال کی عمر نے بچے کو والدین سے علیدہ کر دیا جاتا اور انہیں ریاستی سطح پر منظم ٹریننگ پروگرام خواہصہ بنانے کے لیے ایک بیرک نمہ ہوسٹل میں داخل کر دیا جاتا اس ٹریننگ کو ایگگوگ کہتے تھے اس کے تحت انہیں جنگ و جدل کی لاتات مہارتیں سکھائی جاتی ہیں لے اور جب وہ بارہ سال کی عمر وہاں گزارنے کے بعد انہیں ان بیرک نمہ ہوسٹلوں سے نکالا جاتا اور ان سے ایک چھوٹی سی چادر کے علاوہ تمام کپڑے چھین کر انہیں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کیا جاتا انہیں سرکنڈوں اور جھاڑیوں سے اپنا بستر بنا کر سونے کو کہا جاتا روزانہ کھانے پینے کے لیے انہیں گندگی کے ٹھیروں سے خوراک تلاش کرنے حتیٰ کہ چوری تک کرنے کی بھی ترغیب دی جاتے ہیں ایکوگاگ کی ٹریننگ کا دران بچوں کو پڑھائی اور ورزچ کے ساتھ ساتھ بحث کرنے اور پھر شدت سے آپس میں لڑنے اور گتھا ہونے پر اکسایا جاتا جو کوئی لڑکا لڑنے میں بزدری دکھاتا تو اسے شدید جسمانی سزائیں دی جاتے ہیں اکثر لڑائیاں بڑے میدان میں ہوتیں اور ان کے نظارے کے لیے عورتیں بلائی جاتیں جو بہادروں کے حق میں رسمیہ گیت اور بزدنوں کے لیے تانوں کے نغمے گاتے ہیں نمبر چار سپارٹا کے نوجوانوں کے لیے بیس سال تک فوج کے سوا کسی اور شعبے میں جانے کی حرگز آزادی نہیں تھے فوج نے بیس سال گزارنے کے بعد تو ساٹھ سال کے عمر تک ایک ریزرو سپائی ہو جاتے جسے کسی بھی وقت فوجی خدمات کے لیے بلائی جا سکتا تھا یہ فوجی زندگی والے شہری ایک طرح کے برتر شہری کہلاتے تھے جنہیں ہومو او بھی کہا جاتا تھا جبکہ ریاست میں آباد دیگر لوگ جو کسان تاجر اور دیگر پیشوں والے ہوتے تھے اور گاؤں میں رہتے تھے ایسے عام لوگوں کو پیرو سواسی کہا جاتا تھا نمبر پانچ نوجوانوں کا مضبوط بنانے کے لیے انہیں شدید قسم کی سزائیں دی جاتے ہیں یہاں تک کہ کئی ایک نوجوان کوڑے کھاتے کے لیے مر جاتے ہیں یہ سب کچھ ایک مذہبی رسم کے تحت سرمدان دیا جاتا جو سالانہ ایک پہاڑی میدان ڈیم آگستی گوگس میں منقت ہوتی اور یہ کھیل یا رسم دراصل نوجوانوں میں بہادری اور عذیت کو برداشت کرنے کا امتحان ہوتی تھی نمبر چھے جب اکیس سال کی عمر تک مہنچنے پر سبارٹا کا ایک نوجوان اپنی ٹریننگ مکمل کر لیتا تو پھر سے رہنے کے لیے ایک فوجی قسم کے محس میں داخل کر دیا جاتا یہاں پر بھی اسے خوراک بہت کم دی جاتی تاکہ یہ نوجوان عیش پسند نہ ہو جائے ان میں سے اگر کوئی نوجوان موٹا ہو جاتا تو اسے شہریوں کے تمسکر کے رہ مکرم پر چھوڑ دیا جاتا اور یوں وہ ذلت سے بچنے کے لیے خود ہی علاقہ بدر ہو جاتا نمبر سات مرد نوجوانوں کے لیے تیس سال کی عمر سے پہلے اور عورتوں کے لیے بیس سال سے پہلے چادی کرنا منع تھی اگر کوئی ایسا کر لیتا نمبر آٹ جنگ کے دوران ہتھیار ڈھالنا سب سے بڑی زلت رسوائی اور عیب کی بات تھی ایسا کرنے والا عمر اپنے زلت آمیز انجام سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیا کرتا مشہور مورخ ہیروڈیٹس نے لکھا ہے کہ مشہور جنگ تھرمو پالی سے دون وجوان میدان جنگ سے خائب ہو گئے وہ انجام سے اس قدر خوفصت تھے کہ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی اور دوسرے کو اگلی جنگ میں لڑنے کے بعد معافی مل سکے مائیں اپنے بچوں کو جنگ میں روانہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے اتھیار کے ساتھ ہی واپس کر لوٹنا ورنہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا سپارٹا کے ان جرنیلوں کی شہری ریاست کی طرزیں حکمرانے نے آہستہ آہستہ اردگرد کی جمہوری ریاستوں کو بھی اپنے زیر اثر کرنا شروع کر دیا سپارٹا کے جرنیل ان ریاستوں پر حملہ کرتے اور پھر اس ریاست کی جمہوری حکومت کو تو قائم رکھتے مگر وہاں کے حکمرانوں کو مجبور کرتے کہ اپنے قوانین سپارٹا کے جرنیلوں کی مرضی کے مطابق بنائیں تمام ریاستوں پر مسلط یہ ایک طرح کی فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی جو بظاہر جمہوری دکھائی دیتی تھی کیونکہ یہ ان ریاستوں کی جمہوری حکومتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی تھی سکرات کو ایٹسنس کی جمہوری حکومت نے سزا دی تھی وہ بھی سپارٹا کے جرنیل لینڈر کے حکم پر دی گئی تھی اس طرز حکمرانی سے متاثر ہو کر جنان کی تمام شہری ریاستیں اپنے متوقع حکمرانوں کو نوجوانی کے دنوں میں ہی کچھ عرصے کے لیے سپارٹا کے دربار میں پھیج دیں تاکہ وہ حکومت سوالنے سے پہلے وہاں سے فن حکمرانی سیکھ لیں ایسی ہی ایک ریاست کا متوقع حکمران نوجوان سپارٹا کے دربار میں ٹریننگ کے لیے گیا ٹریننگ کا مطلبہ وقت گزر گیا تو اس نے آخری دن سپارٹا کے جرنیل حکمران سے پوچھا کہ آپ نے مجھے حکمرانی کے گھر تو سکھائی نہیں جرنیل اس نوجوان کو اپنے ساتھ سرحد تک چھوڑنے گیا دونوں کو راستے میں ایک مکی کا کھیت نظر آیا جس میں کچھ پودے عام پودوں سے زیادہ بلند اور سر نکالے ہوئے تھے جرنیل نے تلوار سے ان بڑے پودوں کو کاٹ کر باقی تمام کے برابر کر دیا اور پھر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا میرے خیال میں اب تو حکمرانی کا گھر سمجھ چکے ہو گئے نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی ریاست میں قائم نام نحاد جمہوری حکومت کی سربرائی سنبھالنے کے لیے روانہ ہو گیا عامرانہ حکمرانی کا یہ گھر تین ہزار سال پرانہ ہے لیکن آج بھی اتنا ہی نیا اور کارامت ہے ایسے حکمرانوں کے نزدیک ریایہ مکعی کے اگہ ہوئے پودوں کی طرح ہوتی ہے انسانوں کے کھیت میں سے جو بھی سینہ تان کر سربلند ہوتا وہ نظر آتا ہے حکمران اسے کاٹ کر برابر کر دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی